رضاعت کے دوران حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کے ایسی ایسے مناظر دیکھے کہ سرابہ حیرت رہ گئی تفصیلات انہی کی زبانی سنیے سیرت نگار ابن حسان کہتے ہیں کہ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی ساتھ کی کچھ عورتوں کے کافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی یہ کہت سالی کے دن تھے اور کہت نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی لیکن با خدا اس سے کترہ دودھ نہ نکلتا تھا ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بھی لگتا تھا کہ ہم رات پر سو نہیں سکتے تھے نہ میری سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا نہ اونٹنی اس کی کوراک دے سکتی تھی بس ہم بارش اور پھوشحالی کی آنس لگائے بیٹھے تھے میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سسترفتار نکلی کہ پورا کافلہ تنگ آ گیا خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پیلانے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی کیونکہ ہم بچے کے والد سے دادو دہش کی امید رکھتے تھے ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہیں بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئیں تھی سب کو کوئی نہ ہوئی بچہ مل گیا صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنی شوہر سے کہا خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سے ہلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں میں جا کر اس یتیم بچے کو لیے لیتی ہوں شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں ممکن ہے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت دے اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور میں حیث اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسی اپنی اگوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امنٹ پرے اور اس نے شک میں سیر ہو کر پیا اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شک میں سیر ہو کر دودھ پیا پھر دونوں سو گئے حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لپریس ہے انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہائیت اسودہ ہو کر پیا اور بھرے آرام سے رات گزاری ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک باب برکت روح حاصل کی ہے میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے سبحان اللہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ہمارا کافلہ روانہ ہوا میں اپنی اسی خستہ حالگدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا لیکن اب وہی گدی خدا کی قسم پورے کافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدہ اس کا ساتھ نہ پکر سکا یہاں تک میری سہلیا مجھ سے کہنے لگی اوہ ابوزویب کی بیٹی ارے یہ کیا ہے ذرا ہم پر مہربانی کر آ کر یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی میں کہتی ہاں ہاں باکھدا یہ وہی ہے وہ کہتی کہ اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے پھر ہم بنو ساتھ میں اپنے گھروں کو آگے مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روح زمین کا کوئی کھیتہ ہمارے علاقے سے زیادہ کہت زدہ تھا لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چڑھنے جاتی تو اسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی ہم دودھتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا اکترہ بھی نصیب نہ ہوتا ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سیرے سے رہتا ہی نہ تھا حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختوں جانور وہی چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زویب کی بیٹی کا چرواہہ لے جاتا ہے لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی ان کے اندر ایک کترہ دودھ نہ رہتا جبکہ میری بکریاں اسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹ دی اس طرح ہم اللہ تعالی کی طرف سے مسلسل اضافی اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے یہاں تک کہ اس بچے کے دو سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھوڑا دیا یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بھر رہا تھا کہ دو سال پورے ہوتے ہوتے وہ قرار گھوٹیلا ہو جلا اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گے لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دے کے ذرا مضبوط ہو جائے کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے گرس ہمارے مسلسل اسرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدت رضا ختم ہونے کے بعد بھی بنو ساتھ ہی میں رہے یہاں تک کہ ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال شک صدر یعنی سینہ مبارک چاہ کیے جاننے کا واقعہ پیش آیا اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے صحیح مسلم مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا پکر کر لٹایا اور سینہ چاہ کر دل نکالا پھر دل سے ایک لوترہ نکال کر فرمایا یہ تم سی شیطان کا حصہ ہے پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جور کر اس کی جگہ لٹا دیا ادھر بچے دور کر آپ صلی اللہ علیہ 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 کے حوالے کر دیا معصر سامین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش سے لے کر بچپن تک کے حالات آپ کے کوشک ازار کیے ہیں کتنا خوبصورت وقت ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان مبارک گھریوں کے تفیر ہمیں بھی اہدِ نصرات المستقین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے عطا فرمائے